اسلام علیکم سٹوڈینٹس پروفیسر زاہد اکبال چیمہ آپ سے مخاطب ہوں اور ام کمیسٹری پروفیسر اور میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا وہ جس اپنا جو میرے ایکسپیرینس ہے پندرہ سالہ اس کو آپ تک پنچانا اور اس ایکسپیرینس کو آپ کے جو گورنمنٹ جاب کی ارج ہے اس کو پراپر ایک لاحی عمل بنا کے اس ارج کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے فضل سے تو سٹوڈینٹس یہ جو میرے پندرہ سالہ ایکسپیرینس ہے اس میں پرائیوٹ جاب بھی ہیں اور گورنمنٹ جاب جو میری سینڈیز میں گورنمنٹ جاب میں موجود ہوں یہ دونے جگہوں میں نے ایف ایس اور بی ایس اور انٹری ٹیسٹ پڑھایا ہوا ہے تو دیفنیٹلی وی آر سپیشلسٹ آف دیز ایم سی کیو ٹائپ جاب آپ یہ سمجھ دیجئے کہ دیفنیٹلی کیونکہ ہم ایم ڈی کائٹ ہم نے پڑھایا ہم نے پڑھایا ہوا ہے ہم نے نسٹ کے جو ایم ڈی کائٹ یا اس میں جو ہمارے ایسے پیپر آتے ہیں ہم نے وہ کروائے ہیں so we are too much good in extracting the good mcq for exam point of view آج کے جو میری ویڈیو کا مقصد وہ کیا ہے اس کا مقصد ہمارے پاس kpsc جو ہے اس میں جو سبجیکس پیشلسٹ کی جاب آتی ہیں سیونٹین سکیل کی وہ بتانے کا مقصد ہے سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ss جاب اور لیکچرشپ جاب دونوں میں سکیل کا کوئی فرق نہیں ہوتا بوتھار سیونٹین سکیل جاب بٹ جو لیکچر ہے kpsc میں اس میں بیڈ نہیں ریکوارڈ ہوتا بٹ آپ کے جو kpsc کا سبجیکس پیشلسٹ ہے وہاں پہ آپ کو بیڈ ریکوارڈ ہوتا ہے دونوں کا پیپر سیم ہوتا ہے 45 مارکس کا بٹ اس 45 مارکس اور اس 45 مارکس میں کیا فرق ہے سکول جاب اور اس کے بعد کالج جاب کا فرق ہے دوسری بات دونوں کا پیپر سیم ہے دونوں کے سہولیات سیم ہے دونوں کی سوشل سیکیر سیم ہے بات صرف فرق اس کے سکول اور کالج کا ریکی بات سیلیبس کی سیلیبس کہاں سے آتا ہے پیپر کہاں سے بنتا ہے تو سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ میں پہلے بولا ہے بیڈ چاہیے کیونکہ سکول جاب ہے بیڈ چاہیے ہوتا ہے بات ہے پیپر کہاں سے آتا ہے پیپر یہ آپ کا آنا ہے پیور کیمسٹری پیور کیمسٹری کا مطلب کیا ہے آپ نے وہ جو فورٹی فائی مارکس کا جو آپ کا فورٹی فائی ایم سی کوئی پیپر آپ کو آنا ہے وہ آپ نے آرگینک این آرگینک فیزیکل سپیکٹرو اینا نیوکلیر کیمسٹری سرفیس کیمسٹری ریڈیو کیمسٹری یہ آپ نے سارا کچھ ضرور دیکھنا ہے بکاس میں نے جو پیپر ابزرف کی اس پیپر میں اس نے بیسک لیبل سے لے کے تو اوپر تک لے کے گیا ہے اس بات کا سیمپل سا مطلب یہی ہے کہ جب آپ بھی پیپرشن کریں گے تو آپ کو سارا لیبل لے کے چلنے پڑیں گے اور اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جب یہ ایس ایس کی جواب آئی ہوئی ہیں تو آپ ہمارا پلیٹ فارم جوائن کیجئے اور آپ کو مکمل ہم گارڈنز پروائیڈ کریں گے اب جو کیمسٹری پورشن ہے اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اس میں فیزیکل پورشن دیکھنا ہے فیزیکل پورشن میں کیا دیکھیں گے بیسک جس میں ایکٹم مالکل آئین مول ایبوک اڈنبر والیم کا ذکر آئے گا ہم اس میں پھر سٹیٹ آف میٹر دیکھیں گے اس میں گیسے لیکوڈ سوریڈ ہیں گیس کلاس ہیں گیس اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکویشنز ہیں وہ دیکھیں گے آئیڈیلٹی کی بعد نون آئیڈیلٹی کی بعد وینڈر والی کوئیشن کی بعد دیکھیں گے لیکوڈز میں ہارڈ وینڈ بانڈنگ ایویپوریشن اس کے بعد بوائلنگ پوائنٹ دیکھیں گے سوریڈز کی اندر آپ لوگ کرسلائن سوریڈز ہمارکس سوریڈز کے جو ڈیفرینسز وہ دیکھیں گے کرسلائن سوریڈز کی جو پراپرٹی وہ دیکھیں گے سیون کرسل سسٹم دیکھیں گے اور ہمارے پاس جو آئیونک اس کے بعد کوبلنٹ ہم مولیکلور اور جو مٹیلک سوریڈز ہیں ان کے ڈیفرینسز کی بات کریں گے پھر آپ کیمیکل بانڈنگ کے طرف چلی جائیں گے وہاں لوگ ٹائپ سا بانڈ دیکھیں گے وی بی ٹی ایمو ٹی ویس پر وغیرہ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ پھر بات کریں گے ٹو ورڈز کے در چلیں ٹو ورڈ اٹامیس سٹرکچر جائیں گے الیکٹران پروٹان نیو ٹران کو ابزرو کریں گے ان کے پراپرٹیز دیکھیں گے بہر کو ٹچ کریں گے اس کا بہر کے جو ٹچ میں آپ ریڈیس اور انرجی کلکولیشن کے جو اینڈ پر بیلیوز دی ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے جو ہمارے تعلق ہے کس کا ریڈیس کا تعلق کسی ہے اینڈ سکیر سے ڈریکٹری پروپورشنل وہ دیکھنا ہے انرجی کا اینڈ سکیر سے انوبرسٹری پروپورشنل آپ نے وہ دیکھنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کوانٹر نمبر جو کا سب سے ہارٹ ایریا ہے دو تین چار ایم سیوز میں بڑے عام سے ہاتے ہیں کوانٹر نمبر میں وہ دیکھنا ہے وہ آپ نے لیکٹرانی کانفیگریشن دیکھنی ہے پھر آپ بات کریں گے تھرمو کیمسٹری انٹرنل انرجی انٹروپی انتھالپی ان کی کیلکولیشنز سسٹم سراؤنڈنگ سیر فنکشن ان کو دیکھیں گے بارن ہیبر سائیکل اور حیثیزہ دیکھیں گے پھر آپ کیمک ایکلوٹویم میں آپ بات کریں گے لاب میس ایکشن کی بات کریں گے آپ اس کے بعد آہ کیسی کیا ہوتا ہے کے پی کے ہوتا ہے کے اے کے ہے کے بھی کے ہے کہ ڈبلیو کے ہے پی اچ کیا ہے پی اچ کیا ہے لوری برانسٹی کانسیپٹ کیا ہے بھگ فر سلوشن کیا ہوتے ہیں پی اچ کیسے کارکویٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ میں آئے گا پھر ہمارے پر بات آتی ہے سلوشنز کی مولیاریٹی مولیاریٹی مور فریکشن راورس لا اس کے بعد ہمارے پر جو تینوں ڈیفینیشنز ہیں اس میں جو ہمارے پر نیگٹیو پوسٹر ڈیوییشن ہے اس کے بعد کالیگیٹر پرپرٹی اور ہائیڈرالسیس یہ ہمارا پورشن آدھا کا سلوشن میں پھر الیکٹرو کیمسٹری میں سیل کیا ہوتے ہیں الیکٹروٹیک سیل کیا ہے وولٹیک سیل کیا ہے ہمارے پر الیکٹرو پوٹینچل کیا ہے الیکٹرو پوٹینچل کیا ہوتا ہے اوکسیڈیشن پوٹینچل کیا ہوتا ہے الیکٹرو کیمسٹری سیلیز کیا ہوتی ہیں بیکٹری کیا ہوتی ہیں سیل کیا ہوتے ہیں نکیڈ کیا ہے فیول سیل کیا ہے پھر ہمارے ٹاپک اٹکس کا ریاکشن کانیٹکس کا جہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کس کی بات کرتے ہیں آرڈر آف ریکشن کی بات کریں گے ریٹ آف ریکشن کی بات کریں گے فیکٹر ایفیکٹنگ ریٹ آف ریکشن کی بات کریں گے میتھرز ٹو کیلکولیٹ آرڈر آف ریکشن کی بات کریں گے ہم ان جو ہمارے پاس ایکویشنز ہیں جو ہمیں یونٹ صاف کیا بتائیں گی آرڈر آف ری ایکشن فرسٹ آرڈر زیرو آرڈر 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 سوڈو فرسٹ آرڈر ان کی بات کریں گے ایکٹویشن نرجی کیا ہوتی ہے اس کے بعد آرہن ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ ہمارا کام کرنے والا ہے پھر ہمارے پاس کے بعد کس کی بات آتی ہے ان آرگینک کیمیسٹری ایس پی ڈی ایف بلوک ایلیمنٹ سب کم جنرلائز دیکھیں گے ڈی بلوک تھوڑا سا سپیشل دیکھیں اس میں ٹرانسینڈر ایلیمنٹ آر اس کی پروپرٹی بڑی امپورٹنٹ آر اس کو سپیشلی دیکھیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا پہلے کیا ہوا فیزیکل پھر کس کی بات آرگینک کیمیسٹری بیسی کنسپٹس الیفیٹرک ہیڈرو کاربن ایرومیٹک ہیڈرو کاربن الکین 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 اور ایرومیٹک ہیڈرو کاربن الکول فینولی تھر کاربونائل کمپونٹس الڈی ہیڈر کی ٹون کی پروپرٹی اسپیشلی الڈول کنڈنسیشن کھینی زیرو ہیلو فارم اس کے بعد ان کی جو اپلیکیشن ہے لائک اس میں جو ہمارے پاس الڈی ہیڈر کی ٹون کی کہاں کانوں کے یوزیجز ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا الکول کا پورشن وہاں پہ ہماری الکول کے ہے ابسلوٹ الکول کے ہے اس کے بعد میترڈ سپیڈ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریکٹیو سپیڈٹ کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارے الکول کی کس کا بولن پرٹ کام ہے کس کا بولن پرٹ زیادہ ہے کون لیکوڈ ہے کون گیس ہے کون سالڈ ہے سارا کچھ میں کرنے والے تو پھر انوارمنٹل کمیسٹری دیکھتے ہیں انوارمنٹل کمیسٹری بیسک چیزیں دیکھنے ہیں پروٹنٹس کیا ہوتے ہیں مایکرو اس کے بعد پروٹنٹس ہیں ہمارے اس کے بعد جو ہے میکرو پروٹنٹس ہیں اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اس میں سموگ آ جاتی ہے اسرین کی ویلیو آ جاتی ہیں اوزون ڈپریشن ہے بی او ڈی کیا ہے سی او ڈی کیا ہے بی او کیا ہے ٹھیک ہے بائلوٹی آکسین ڈیمانڈ ہے کیمئر آکسین ڈیمانڈ ہے ساروڈ ویس منیجمنٹ ہے کچھ انڈسٹریز ہیں پاکستان میں یوریا ہے پیپر ہے سیمنٹ ہے سوڈیم کاربونیٹ ہے جو ہم ٹھیک ہے جو سالور پروسس وغیرہ ہے اس کے مطلب آپ کو سمجھ آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ایک کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے بائیو کمیسٹی بیسک دیکھیں کاربو آڈیٹس لپر پروٹین وغیرہ یہ چیز کرنے والی ہے سرفیس کمیسٹری دیکھیں اس میں سلوشنز کولائیڈ سیلز اس کے بعد سولز ڈسپرشن میڈیم ڈسپرس فیز کی سارا کام کرنے والا ہے دین بچے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس جو انیلٹیل کمیسٹری اس میں گیس کرومیٹرگرافی ہے ٹی ایل سی ہے پیپر کرومیٹرگرافی ان کے پرنسپلز ہیں جو نیلٹیل کمیسٹری ہے وہاں پہ ہم بیسک دیکھیں گے ہمارے پر الفا بیٹا گیما ڈی کے ہے الفا پارٹیکل جب نکلے تو ہمارے پاس اٹامی نمبر دو اٹامی اس چار کام یہ باتیں کرنے والی ہیں تو سٹوڈنٹس اوبرال آئیے ہم سب کچھ گائیڈ کرنے لے بیٹھے ہیں آپ ہمارے سیشن جوائن کیجئے اہم کے پریپریشن کا and we will provide you right information from day one to day end from start to end to آپ کے جو آپ کا انٹرویو ہے وہاں تھا ہم آپ کو پریپیر کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تو اللہ سب بچوں حامی ناصر ہو عجاز دیجئے اہم کے پریپریشن thank you so much